السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبداللمنان ہومی آفزیشن آج ہم بات کریں گے ہے پرسومنیا کے بارے میں یعنی آپ کو نیند اگر بہت زیادہ آتی ہے تو اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں کیا اس کی علامات ہوتی ہیں اور اس کے لیے ہوم پیتی میں کون کون سی میڈزن آتی ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیند آدمی کی جانے ہی نہیں چھوڑتی ہے نکاہت اور کمزوری کا گلبہ ہوتا رہتا ہے آدمی کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت سویا رہے اس کی سب سے بڑی وجہات جی ہے کہ آپ کو سابی کمزوری ہو سکتی ہے یعنی آپ کا جو سابی نظام ہے بہت کمزور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسرت احترام کی بھی آپ کو جب مسئلہ بان سکتا ہے یعنی آپ کو نیند کا بہت زیادہ گلبہ ہو سکتا ہے نیند کی کسرت کا مسئلہ بان سکتا ہے اس کے علاوہ کسرت جمع یعنی اگر آپ اکسیسیو سیکچول انٹرکورس کے بہت زیادہ شکین ہیں بہت زیادہ کسرت جمع کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو نیند کا گلبہ رہ سکتا ہے یعنی آپ کو ہیپر انسومیا کا مسئلہ بان سکتا ہے اس کا یہ علاج ہے وہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے ہومپیتی میں اس کے لیے آپ اس کو لے سکتے ہیں یہ کچھ میڈیسن ہیں جو کہ اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلی میڈیسن ہے کالیفاس کالیفاس جو ہے اگر آپ کو بہت زیادہ نیند آتی ہے تو اس کے لیے بہترین دوا ہے اصابی کمزوری کی وجہ سے اگر کسرت جمع اور کسرت اطلاع کی وجہ سے نیند کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کو لینے سے آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو دن میں تین سے چار دفعہ استعمال کرنا ہوتا ہے اس کی گولییں آپ کو ملیں گی جی آپ کو چاچر گولی صبح و دوہر شام لینے ہوتی ہیں اس کے علاوہ ٹائف ہیڈ بخار کی وجہ سے اگر آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی کالیفاس بہت ہی افیکٹی میڈسن ہے نیسٹ میڈسن ہے جلسیمیوم جلسیمیوم کو بھی ٹھرٹی پاور میں استعمال کرنا ہے یہ بھی اسابی کمزوری سے ہونے والی نیند کی کسرت کو ٹھیک کرتی ہے یہ آپ کے لو بلڈ پریشر کو بھی ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ کسرت نیند کے مسئلے کو بھی ٹھیک کرتی ہے اس کو بھی دن میں تین دفعہ استعمال کرنا ہوتا ہے اس کے اپنے پانچ ڈراب صبح و دوپیر شام دو گھنٹ پانے میں ڈال کر پینے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو میڈسن ہے اس میں ایرس ویسیکولر تم باکم اس کے علاوہ کاربو ویج شامل ہے یہ بھی بہت ہی افیکٹیو ہیں ان کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں اب ہم بتاتا ہوں ایک ٹانک جو کہ اسابی کمزوری کے لیے ہے اگر آپ کو اسابی کمزوری کی وجہ سے نیند آتی ہے تو آپ جو استعمال کر سکتے ہیں جس میں ڈائمیانہ مدد ٹینچر آپ نے لینا ہے یوہیمینم مدد ٹینچر لینا ہے سریکس نیگرہ مدد ٹینچر لینا ہے آوینہ سٹائیوہ مدد ٹینچر لینا ہے اس کے علاوہ سلینیم تھرٹی لینی ہے اور جو میں نے اوپر بتائی تھی میڈسن کالی فاس اس کو سکس ہس پاور میں لینا ہے ان تمام عدویات کو آپ نے ملک شگر میں رگڑ کر اس کے کیپسل بار لینے ہیں اس کو آپ نے صبح و دوپیر شام استعمال کرنا ہے ادھا آتی ہے اس کے لیے آپ یہ میڈسن استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا اگر آپ ڈراپر کی شورت میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ پانی میں ڈال کے بھی پی سکتے ہیں ان سبھی میڈسن کو آپ نے ڈراپ کی شکل میں تیار کر لینا ہے اس کے آپ نے بیس ڈراپ صبح و دوپیر شام انشاءاللہ آپ کا جو ہیپر انسومی کا مسئلہ ہے یہ زر سے ٹھیک ہو جائے گا وہ نیند کی کسرت کا جو گلبہ آپ کے اوپر رہتا ہے کچھ کام کرنے کا جی نہیں کرتا ہے تو وہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو تھکاوت رہتی ہے جو جسم پتھوں میں کمزوری رہتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا جو مسئلہ ہے اطلاع جریان جا پھر کسرت جمع کی وجہ سے سیکچول انٹرکورس کے زیادہ کرنے کی وجہ سے ہے تو یہ اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور اس کے علاوہ جگہ اس طرح کہ کوئی مسئلہ آپ کو اور بھی کسی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی کمزوری یا کسی بماری کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ کو کسی ایسی بماری نے پکڑا جو لگمہ عرصہ دکھ آپ کو رہی ہو اس کی وجہ سے آپ کے اندر کمزوری آگئی ہو تو یہ اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے تو اس کا استعمال آپ لگتار کریں انشاءاللہ کا مسئلہ حال ہو جائے گا تو یہ تھا آج کے ویڈیو ملتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو اچھے لگی تو لائک لازمی کر دیں اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی کو سمجھ نہ آئے تو کمینٹ ساچنے میں سے ہی کر سکتے ہیں میرا ویڈس اپ نمبر آپ کو ویڈیو کوئی ڈسکریپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ مجھے ویڈس اپ بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں تھانکس پر وچنگ